نمسکر فرینڈ میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چھولے کی ریسپی چھولے بنانے کے لئے میں نے رات میں چھولے بھگو دیئے تھے اور پھر میں نے انہیں اُبال لیا ہے اور 50% چھولا میں نے جو ہے اس کو جو ہے ایک دم کچل لیا ہے پیس لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے ٹیماتر میں نے ادرک لیا ہے میرچھاری اور پیاج کو کاٹ لیا ہے اور اس کو اب ہم تیل میں فرائی کریں گے تو جہاں کڑائی میں تیل گرم ہو رہا تھا میں نے وہاں اس میں پیاج ڈال دیا ہے پیاج کو بھورا ہونے تک ہم فرائی کریں گے پیاج ہمارا فرائی ہو رہا ہے تب تک ہم مسائلے تیار کر لیتے ہیں ساتھ ہی جو ہمارا ٹماتر پیاج اور ہری میرچلک سے میں نے کاتا تھا وہ ہمیں ایڈ کر دیں گے پیاج کے ساتھ میں اور اس اچھے سے پکنے دیں گے اور ہری میرچ کو ایڈ کر دیں گے پیاج ٹماتر ہمارا جو ہے گلنے لگا ہے بلکل لو فلیم میں ہمیں جو ہے پیاج ٹماتر کو پکانا ہے تو اب ہم ملک سے مجھے پیاج تھوڑا سا کم لگا گریوی کے حساب سے تو یہاں پہ ہم پیاج ٹماتر اور چکندر اور ادھرک میں یہاں پہ تھوڑی جیدہ ماترہ میں لے کر کے گریوی بنانے کے لئے مکسر میں ڈال کر پیس لوں گی اور چنے جو ہمارے اُبل گئے تھے انہیں ہم نکال لیں گے بچے ہوئے چھولے اور یہ دیکھیں ہمارا جو گریوی میں ہم نے پیس گیا تھا مکسر میں مسالہ پیاج اور جو ہمارا لسن اور ادھرک چکندر وغیرہ تھا اس کا ہم نے پیشٹ بنا لیا ہے میں آپ کو چمت سے دکھاتے ہوں تو دیکھ لیجئے یہاں پہ تیل گرم ہو رکھا ہے ہم یہاں پہ مسالے پکائیں گے مسالہ جب ہمارا تیل چھوڑنے لگے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلزی مرچ مسالہ دھنیا مسالہ گرم مسالہ چاٹ مسالہ سبجی مسالہ ایڈ کریں گے اور مسالہ تیل چھوڑنے تک ہم اسے اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھئے مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اسے ہم پکنے دیں گے اچھے سے چلا دیں گے تاکہ مکس ہو جائے یہ دیکھئے مسالہ نے تیل چھوڑنا چالو کر دیا ہے اب ہم جو ہے اس میں ڈالیں گے بچے ہوئی ادرک اور مرچ اور ملا دیں گے مجھے تھوڑا کم لگا تو مسالہ ہمارا جب تک بھن رہا ہے تب تک میں پانی ڈال دوں گی اب ہنگ ڈال رہی ہوں میں بہت ڈال دوں گے اور سب میں نے گھر میں ہی مسالے ہی ہیں اس کے بال کا کوئی مسالہ نہیں ہے تو آپ بھی ایک بھائی ٹرائی جرور کیجئے گا اور ریسپیں اچھے لگئے تو پلیس مجھے کمنٹ کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو بھی تو مسالے نے تیل چھوڑنا چالو کر دیا ہے اب ہم اس میں چھوڑا اٹھ کریں گے تو یہ دیکھئے چھوڑا جو اچھے سے مسالے کے ساتھ میں ہم ملا لیں گے اب ہم آپ سکتا کہ انسار ہم پانی اٹھ کریں گے اگر آپ کو گاڑے چھولے چاہیے تو آپ کم پانی کا یوز کریں اور جادہ اگر پتلے چاہیے تو آپ جادہ پانی کا یوز کریں تو میں یہاں پہ جرورت کے حساب سے پانی اٹھ کر دوں گی اور اسے دو سے تین منٹ تک ہم اچھے سے اسے اُبال آنے تک پکنے دیں گے پانی اچھے سے پک جائے گا تو کیسے لگی آپ کو میری ریسپی بتائیں گے GET Berandra پانی کی پانی کی